اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں شاہستہ رزا اور میں ہوں شازیب خان نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر آرمی چیف کی کندھار میں امریکی فورسز پر دہشتگرد حملے کی مضمت آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کے نقصان اور درد کو پوری طرح سمجھتے ہیں واقعے میں دو امریکی فوجیوں کے ہلاکت پر بھی اظہار افسوس گورنر سن محمد زبیر اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کی ملاقات سن میں امن امان کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال گورنر سن کہتے ہیں امن امان خراب کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور مارا میں کیڑٹ کالج کے ان نے تدریسی بلوک کا افتتا کر دیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق سربراہ پاک بہریہ ایڈمرل محمد زکاولہ نے نئے بلوک کا افتتا کیا کیڑٹ کالج اور مارا کی بنیاد دو ہزار تیرہ میں رکھی گئی تھی پی ٹی آئی نے میری جماعت اور ذات پر الزامات لگائے امیر مقام کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی کہ پچاس کروڑ روپے دے کر امران خان کے خلاف بیان دلاؤں الزام لگانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا عدالت جاؤں گا سند اسیملی میں ہماری اکثریت ہے یعنی سار کھوڑوں کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہارس ٹیڈنگ کے خلاف کام کیا مرتضا وحاب سینک میں جا کر سندھ کی آواز اٹھائیں گے ایمکی ایم کی وفاقی حکومت سے لین دین کے معاملے پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چیرمین تحریک انصاف امران خان سے بابر آبان کی ملاقات پاناما کیس کے آئندہ مراحل پر تفصیلی بات چیت امران خان کہتے ہیں پاناما کیس سے احتساب کا آغاز ہوا انجام تک پہنچائیں گے بابا ریوان کہتے ہیں پچھلے دو ہفتوں سے نون لیگ نے قومی اداروں پر حملہ کر رکھا ہے ایم کی ایم کی زاہد منصور شبیر قائم خانی نے سینٹ کی نشست کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کرا دیئے فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ ہمارے دفاتر ہمیں واپس کھولنے کی اجازت دی جائے تیموریا پولیس کی کاروائی چار ملزمان گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان سے اسلحہ اور چھینے ہوئے موبائل فون اور نگدی برامت گرفتار ملزمان عبدالکہر ندیم حفیظ اور وقاس شامل آئیشہ گولا لائی کی نا اہلی کے لیے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں درخواست دائر درخواست گزار محمود اختر نے کہا کہ آئیشہ گولا لائی نے جھوٹ پر مبنی بیانات دیے آئیشہ گولا لائی کو قومی اسمبلی کی نشط سے تاہال نا اہل قرار دیا جائے حنیف عباسی کی جانب سے شیخ رشید پر دس عرب ہر جانے کے دعوے کی سماد مقررہ وقت پر شیخ رشید اور ان کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے دعوے کی سماد سترہ اگست تک ملتوی اور پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مضبط رجان ہنڈیڈ اینڈیکس میں سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈیڈ اینڈیکس انتالیس ہزار پچاس کی صدا عبور کر گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے